تناتن پرمپرا ہے وہ کسی کو اپنے سے خارج نہیں کرتی داخل کرتی ہے خانقاہ میں آنے والے سے اس کا نام نہیں پوچھتے تھے اس کا مذہب نہیں پوچھتے تھے کھانے کو پوچھتے تھے ہندوستان کی پرمپرا جو ہے وہ سیکولرزم کی پرمپرا ہے جب دھرم کے نام پر دیش کا بیبھاجن ہوا تھا اور ہمارے یہاں بھی کچھ آوادیں اٹھ رہی تھیں کہ دھرم کے نام پر ہندو راشتہ ہونا چاہیے اس بات ان لوگوں نے کہا نہیں ہندوستان کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک ہونا چاہیے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مذہب کے خلاف جائیں لیکن مذہب میں اور تقافت میں ایک بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے آداب نمشکار سسرکال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ آج باشیت کے لئے پنم شریف پروفیسر احمد واسع صاحب موجود ہیں آپ ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے باوجود اس بات کے لئے پریاس کر رہے ہیں کہ کیسے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو کھائی بڑھ رہی ہے اس کو کیسے پاتا جائے اس کو لے کر کے آپ نے خسرو فانڈیشن کی تشکیل کی ہے کئی اپنے ساتھیوں اور صحیح یوگیوں کے ساتھ مل کر کے اس پہ ہم بات کریں گے اور واسع صاحب سے جاننے کا پریاس کریں گے کہ پچہتر سالوں کے بعد گاندھی کے بھارت میں مولانا بلکلام آزاد کے بھارت میں اور سوامی ویکانند کے سپنوں کے بھارت میں جس میں سبھی لوگوں کے لئے جگہ تھی وہ دائرہ کہاں سے کڑ رہا ہے کمی کہاں ہو رہے جس کی وجہ سے آج ان کو ایک خسرو فانڈیشن کی تشکیل کی ضرورت پڑی ہے واسع صاحب سب سے پہلے تو تم سمجھ آر میں آپ کا خیر مقدم جی شکریہ بہت بہت آپ کا سر گلتی کہاں ہوئی کمی کہاں رہ گئی اس پچہتر سالوں کے بھارت میں کہ ایک بار پھر سوامی ویکانند کی اس سوچ کو زندہ کرنے کا آپ لوگ پریاس کرنے جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایسے بھارت سے آتا ہوں جس نے سبھی دھرموں کے پرتاڑیت لوگوں کو شرن دیا نہیں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہندو پرمپرہ جو ہے اس میں جو سناتن پرمپرہ ہے وہ کسی کو اپنے سے خارج نہیں کرتی داخل کرتی ہے انکلوسیو نیسے اس کے اندر اور سوامی ویکانند جو ہیں اس کے سب سے بڑے پرتیک ہیں ہمارے نظر لیکن ہوتا ہے راجنیتی کارن ہو ساماجک کارن ہو جو بھی کارن ہو اس کے کارن ہو جو ہے دوریاں پیدا ہوئی ہیں اور پچھلے سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے وہ گنگا جمنی تہذیر جو کبھی سب کو سمو کے رکھتی تھی سماویش کرتی تھی لوگوں کے ساتھ ملجل کے رہنہ تکاتی تھی ہماری سانجی سنت کرتی نہیں سانجا چولا بھی ہوتا تھا اب اس میں ایک درار پڑی ہے راجنیتی کارن بھی اس کے ہو سکتے ہیں ساماجک کارن بھی ہو سکتے ہیں میں اس میں نہیں پڑھ رہا ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس وقت بیمار کا علاج ہونا چاہیے پوس مارٹم مردے کا ہوتا ہے اس بات کا خیال لگنا چاہیے تو اس وقت بھارتی سماج جس بیماری سے گرست ہے اس میں اس کا علاج ہونا چاہیے اس کا علاج ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی ان پرانی جو ہمارے روایتیں ہیں ہمارے ریتی رواج ہیں ہماری سوچ ہے ہمارا ایک طرح سے جو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک ہے اس کو کسی طرح سے ہم واپس لائیں امیر خسرو کے نام پہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ امیر خسرو جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے ہاں خود سما بیش ہے مختلف چیزوں کا وہ بنیادی طور پہ صوفی مت جو ہے حضرت نظام الدین علیاء کے حوالے سے اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بڑے چہیتیں مرید ہیں وہ سپاہی بھی ہیں وہ بنیادی طور پہ سب سے بڑی جو ان کی خوبی ہے وہ یہ کہ وہ شاعر بھی ہیں موسیقار بھی ہیں اور ان سب سے بڑھ کے ان کا جو دیش پریم ہے اس کی کا جواب نہیں ہے مثال کے طور پہ وہ دلی کو دلی نہیں کہتے کبھی حضرت دہلی کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کی شاعری جو ہے اس کے اندر آپ کو جو ہندوستان ہے اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اس میں انسان بھی ہیں ہر دھرم کے ماننے والے بھی ہیں اس کے اندر پیڑ پودے بھی ہیں اس میں رنگ اور نسل بھی ہیں اس کے اندر پہاڑ اور دریہ بھی ہیں سب کا ایک وہ گنگان کرتے ہیں مہا مند جسے کہتے ہیں مہا مندن کرتے ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے اس لیے ہم نے ان کے نام پہ سوچا کہ ہم رکھے ہوئے اس پاؤنڈیشن کا نام اس میں ہمارے جو ساتھی اور سیوگی ہیں وہ روہد کھڑا صاحب ہیں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے جو پریسیڈنٹ ہیں سراج قریشی صاحب ہیں وہ ہیں رنجن مکھردی صاحب ہیں ہم چار لوگوں نے ایک مل جل کے یہ پریاز کیا ہے اور ہم پریم کا اور محبت کا جو سبق ہے اس کو لوگوں کو یاد دلانے کی کوش کر رہے ہیں ساہتے کے پرکاشن سے جو ایک طرح سے بیاکھین مالا ہو سکتی ہے اس کے ذریعے اور اس کے علاوہ نئی پریڈی کو ہم انوالو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے نبند لکھوائیں یا دوسرے کار اکرم کریں اس پر وہ کر رہے ہیں قریشی صاحب آپ نے ایک نیا ٹویسٹ دیا کہ تصوف اس ملک کی ایک عظیم اثر تھی دھروہر تھی لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ صوفیہ بھی جو اپنے ڈگر سے ہٹ گئے انہوں نے ریتی رواج کو فوکس کر دیا جو اصلی تصوف تھا لنگر چلانے کا خدمت کرنے کا کوئی بھی دربار میں آجات اس کو نہ دھتکارنے کا اپنانے کا ٹالرنس کا اصلی تصوف تو گائب ہو گیا ہے تو کیسے امیر خسرو کو آپ زندہ کر پائیں گے دیکھیں ایک بات سنیے اس کا خیال لکھی ہے کہ جو طاقتور چیزیں ہوتی ہیں سہتمند چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی مرتی نہیں ہے کسی کی کرنے سے کچھ لوگ الگ ہو سکتے ہیں وچلت ہو سکتے ہیں بھرمت ہو سکتے ہیں علیدہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن تصوف کی اور بھکتی کی جو طاقت ہے اس کو کوئی نہ نکار سکتا ہے نہ کوئی اس کو مٹھا سکتا ہے یاد رکھئے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو صوفیہ تھے وہ بنیادی طور پر کیا کہتے تھے فارسی میں ایک شیر ہے اس شیر کے اندر کہا گیا ہے کہ اے حافظہ گر وصل خواہی صلاح کن با خاص و عام با مسلمہ اللہ اللہ با برحمان اللہ اے حافظ اگر تم کیا میں اچھے سنبند چاہتے ہو جی بھلائی چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے ہر آدمی کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے کے کہ اگر تم متمنی ہو ابی لاشی ہو تو کیا کرنا چاہیے تمہیں کہ تم سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور ہندو کو رام رام کرو مسلمان کو سلام کرو اللہ اللہ کرو تو ایک طرح سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں خانقاہی نظام جو تھا وہ آج تھوڑا ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں آپ کو کمزون نظر آ رہا ہو لیکن اس کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ خانقاہ میں آنے والے سے اس کا نام نہیں پوچھتے تھے اس کا مدب نہیں پوچھتے تھے کھانے کو پوچھتے جو ابھی آپ نے کہا جو ابھی آپ نے نہیں آپ نے فرمایا میں اس کی تائید کرتا ہوں دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ صوفی اپنا کندھا دیتا تھا انہیں سر رکھ کے اپنا نہیں اپنا غم باٹنے وہ اپنے دکھ درد اس سے باٹتے تو ہمیں آج ضرورت یہی ہے کہ ہم لوگوں کا دکھ درد باٹے اور ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کی پرمپرہ جو ہے وہ سیکولرزم کی پرمپرہ ہے اور ایک بات کا ہمیں خیال لگنا چاہیے کہ ہمارا سیکولرزم جو ہے وہ ویسٹ سے نہیں آیا ہے ویسٹ میں جو سیکولرزم ہے وہ انٹی ریلیجس اور ٹو بھی ریلیجس اگر انٹی ریلیجس بھی نہیں ہو نہ ہوتا جبکہ ہندوستان کے اندر کے آئے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے جو نیتی بنانے والے تھے انہوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے جب اسلام کا جنم نہیں ہوا تھا اس روپ میں جس میں ہم دیکھتے ہیں جب یہودیت اور عیسائیت پیدا نہیں ہوئے تھے جب زرتشتی ہندوستان نہیں آئے تھے اس انہوں نے سرب دھرم سنبھاؤ کی نیتی کو اپنایا تھا تو بنیادی طور پہ ہمارا سیکولرزم جو ہے وہ سرب دھرم سنبھاؤ میں نہیں تھے جی اور اگر اسلام کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا جو مذہب کیا میں جو سیکولرزم ہے وہ کیا میں الخلق و اعلاللہ جو ہے وہ تو ہے مطلب تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ہندو دھر میں بھی کہا گیا ہے کہ سمست جیب جن تو بھگوان کے کٹم بھی ہیں اور یہ ویدک پرمپرہ اور ویدک سوچ کا حصہ ہے جو بات آپ نے ابھی ہم نے کہی نہیں نہیں جو بات ایک اور اس میں میں ارض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو سیکولرزم اسلام کے حوالے سے بھی وہ کہے پہ ہے جی وہ اس پہ ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے میرا دین میرے لیے لیے لکم دینکم ولیہ دین پہ آدھارت ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ دھرم جو ہے آپ کو اچھا لگے یا آپ اس سے اتفاق نہ کریں مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لا اقراف دین دھرم میں ہر آدمی جو ہے اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جس آستہ سے جڑنا چاہے اپنے آپ کو جڑے اور اس میں نہ کوئی دباؤ ہو سکتا ہے نہ کوئی لانچ ہو سکتا ہے سر لیکن پھر سوال وہیں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھاتر سالوں کے بعد جو گاندھی کا ہندوستان تھا اتنا مضبوط اس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ کون سی طاقتیں تھیں اس پر حاوی ہوئیں اور انہوں نے اس کو جو ہے فاسیزم کے طرف پر موڑ کرنا شروع کر دیا جو آپ لوگوں کو خسرو کے ہندوستان کو بنانے کا پریاز کر رہے ہیں سوفیسانتوں کے ہندوستان کو بنانے کا پریاز کر رہے ہیں دوسری چیز ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے قرآن نے بھی یہ ذمہ داری ان پر آئیت کی ہے ڈالی ہے بلکہ لیکن مسلمان کہاں کمزور ہو گئے بھلائی کا حکم دینے میں خیر کا پرچار کرنے دیکھیں ایسا ہے کہ آزادی کا سورج جو طلوع ہوا نکلا وہ ساتھ میں آیا ہمارے حصے میں تقسیم کے ساتھ ویبھاجن کے ساتھ دیش کی اور دیش کا ویبھاجن ہمیں نہیں بھولا چاہیے کہ دھرم کے نام پر ہوا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے کون نہیں ہے میں آروپت نہیں کرنا چاہتا کسی کو لیکن بہرحال ہم سب ذمہ دار ہیں مطلب ہم سے مراد ہم نہیں ہے کیونکہ ہم تو آزادی کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور تقسیم کے بعد پیدا ہوئے ہیں لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں نفرت جو تھی وہ کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر پنپ رہی تھی اور جو ابھی آپ نے بات کہی میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری تھی سب کی ہندو اور مسلمان دونوں کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلوگ کو جاری رکھنا چاہیے تھا ہم ڈائیلوگ کو جاری نہیں رکھ پائے اور ایک بات ہم بھول گئے کہ اب نہ کوئی حاکم ہیں نہ کوئی محکوم ہیں سب کے سب ستہ میں برابر کے بھاگی دار ہیں ایک ہندو کو بھی ایک سکھ کو بھی ایک عیسائی کو بھی ایک مسلمان کو بھی ایک پارسی کو بھی ایک بدھسٹ کو بھی ایک جینی کو بھی سب کو سمان ادھکار ہے ایک ایک ووٹ کا جی تو سب ستہ میں برابر کے بھاگی دار ہیں اس بھاگے داری کو تو ہم ایک طرح سے بھوناتے رہے لیکن آپس میں جو ہمیں ایک دوسرے سے رشتہ بنانا چاہیے تھا ایک دوسرے سے ہمیں باتچیت کا رستہ کھولنا چاہیے تھا ایک دوسرے کے دکھ درد میں جو صحیح طور پر شامل ہونا چاہیے تھا وہ ہم کہیں نہ کہیں اسے ہم نے بھولا دیا اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ شکتیاں جو بنیادی طور پر نفرت کے بیوپاری تھیں جن کی دکانیں ہی اس پہ آدھارے تھیں وہ انہوں نے زور پکڑنا شروع کر گیا میرا آج بھی آپ سے میں ایمانداری سے کہتا ہوں ہندوستان میرے نزدیک جنت میں شان میں آج بھی یہ بات مانتا ہوں کہ اس ملک کی غالب ترین اکثریت جو اکثریت ہے ہندو وہ سیکولر ہے یہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیں خوستج بنا لیا ہے یہ صحیح ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم پہ کوئی وقت پڑتا ہے اور کوئی آفت آتی ہے اور کوئی مصیبت آتی ہے ساماجک روپ سے تو ہمارے لیے بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اور آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی اس کے وقت ہیں تو ہمیں ان شکتیوں کو پربل بنانا ہے مضبوط بنانا ہے جو کہ محبت کا پیار کا یا قبیر کے لفظوں میں کہیں فریم کے ڈھائی اکچر کا سمجھیں ہمیں پارٹ بھی پڑھاتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور خسرو فاؤنڈیشن اسی کے لیے بنی ہیں اب آپ نے جو بات کہی وہ یہ کہ گاندھی اور آزاد اور نہرو اور پٹیل اور رادیندر پرشاد اور راج گو پالاچاریا ڈاکٹر امبیٹ کر آپ جو بھی نام لے لیں یہ رفی احمد قدوائی لے لیں ڈاکٹر سگید محمود کو لے لیں اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے لیجئے آپ کو بیسی راوے کو لے لیجئے آپ یہ مہامایا بابو کو لے لیجئے آپ تمام لوگوں کو لے لیے ان کے ہاں انہوں نے ہمیں ان کی عظمتوں کو سلام کرنا کہ ایک ایسے وقت میں جب دھرم کے نام پر دیش کا بیبھاجن ہوا تھا اور ہمارے یہاں بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ دھرم کے نام پر ہندو راشتہ ہونا چاہیے اس بات ان لوگوں نے کہا نہیں ہندوستان کو ایک سیکولر ڈیموگریٹک ریپبلک ہونا چاہیے یہ بڑی بات ہے اس کی اب ہمارا یہ فرد ہے کہ ہم ان کی اس دھروہر کو باقی رکھیں ان کی اس سوچ کو مرنے نہ دیں اور یاد رکھیے آپ کو اتار چڑھاؤ جو بھی آتے رہیں لیکن یہ یقین رکھیے کہ ہندوستان جو ہے وہ کبھی بھی ایسے راستے پر نہیں جائے گا جو کہ بربادی کا راستہ ہوگی اقبال نے بڑی پیاری بات کہی اللہ میں اقبال لے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری برسو رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے اس کی عظمت اور اس کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ جاری اس ساری رہے گی پیار اور محبت کا پیغام جو ہے وہ عام ہوتا رہے گا کیوں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان کے جو کچھ حتمیں ہیں وہ اس دیش کے رہنے والوں کے حتمیں بھی ہیں بریف میں بتائیں میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو ٹرشٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے جو ڈائیلوگ ختم ہوا ہے اس کے لیے مسلمان سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں یا نہیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں دوسرے کو آروپت کیوں پر ہوں بحیثت مسلمان کے میں ایسے اپنی کمزوری مانتا ہوں مجھے یہ ماننا چاہیے کہ میں جو ایک رب العالمین کا ماننے والا ہوں جو ایک رحمت اللہ العالمین کا پیروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ایک طرح سے نفرت کی کسی دیوار کو اٹھنے ہی نہ دیتا میرا یہ فرض تھا کہ میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ برابر کا ڈائیلوگ کرتا اور آپ کو میں بتا ہوں میں صرف اس کو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں سمجھتا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہندوستان سے محبت رکھتا ہے اسے اس کا برابر کا شریک ہونا چاہیے مسلمانوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مسلمانوں کو اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے ایک بات جو صرف آپ نے چونکہ کہی دیئے تو میں بھی عرض کروں گا ہمیں ہندوستانی تہذیب سقافت پرمپرہ جو ہے اس سے برابر کا رشتہ رکھنا چاہیے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مذہب کے خلاف جائیں لیکن مذہب میں اور تخافت میں ایک بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم جو کل تک ایک دوسرے کے تیوہار مل کی جل کے مناتے تھے آج کہیں نہ کہیں اپنے اپنے کونوں میں چھپ گئے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی میں ایک دوسرے کے غم میں جس طرح کل ہمارے پور بچ اور ہمارے بزرگ ابھی پیچھے تک شامل ہوتے تھے ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں بھولانے کی کوشش کی ہے آئیے ہم مل کے اس بات کی کوشش کریں خسرو فاؤنڈیشن کا سندیش یہی ہے خسرو فاؤنڈیشن کا آوہان یہی ہے خسرو فاؤنڈیشن کی اپیل یہی ہے اور خاص طور سے نوجوان تبقی سے جو اپیڈی سے کہ آئیے ہم ایک بار پھر محبت کا شوالہ بنائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہندوستانی جو ہیں وہ کبھی بھٹک نہیں سکتے یاد رکھئے رات کتنی ہی تلمبی کیوں نہ ہو اور کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو صویرہ ایک دن ضرور ہوتا ہے اور اسی امید پہ ہم نے خسرو فاؤنڈیشن کا چراغ روشن کیا ہے شکریہ تر بات بات